جس دیس کی عدالت عدل کرے وکیل عدل لے کر دے وہ دیس کبھی برباد نہیں ہو سکتا وہ قوم کبھی برباد نہیں ہو سکتی چاہے پانچوں دریاں خوش ہو جائیں اور چاہے ساری بجلیاں چلی جائیں اور ہمارے پاس وہی ٹم ٹماتی بتیاں ہوں اور وہی تیل کے چراغ ہوں لیکن اگر میرے دیس میں عدل ہے تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں کچھ نہیں بگاڑ سکتی ہمارا لیکن اگر ہم ظالم بن گئے تو اللہ کی ظالم سے کوئی محبت نہیں ہے پھر ایٹمی طاقت بن کے بھی کشنا ہوگا اور گھی کے چراغ جلا کے بھی کشنا ہوگا اور رات کو دن بنا کے بھی کشنا ہوگا کہ ظالم کے ساتھ اللہ کی کبھی مدد نہیں آتی اور مظلوم سے اللہ کبھی پیشے نہیں ہٹتا مظلوم چاہے کافر اور دہریہ کیوں نہ ہو مظلوم ایک برادری ہے اس میں مذہب کا کوئی ٹھپا نہیں مظلوم ہونا شرط ہے اللہ اس کے ساتھ ہے اور ظالم بھی ایک برادری ہے اس کے لئے ایمان اور کفر شرط نہیں ہے پھر اللہ کی تباہی کے نظام چلتے ہیں اور اللہ کے غیض و غضب کے رندے پھر جاتے ہیں میں آپ سے گزارش کروں گا آپ اپنی ذات سے شروع کریں حکومت کا انتظار نہ کریں آپ اپنی ذات سے شروع کریں آج کے بعد میں اللہ اس کے رسول کی نافرمانی نہیں کروں گا آپ کی عدالت میں کوئی بے نمازی کوئی وکیل عورت کوئی وکیل مرد بے نمازی نہ ہو کوئی ظالم کا پشت پناہ نہ ہو ہم یزید کو سب گالیاں دیتے ہیں حسین کے لئے اب بھی آپ رو رہے تھے لیکن کام سارے وہی ہوتے ہیں جس سے یزید کی تقویت ملتی ہے حسین کو نہیں ملتی حسین ایک استعارہ ہے مظلومیت کا اور یزید ایک استعارہ ہے ظلم کا اب یہ کلم میں آپ کو دے رہا ہوں لکھ لو اب یزید کے استعارہ میں جانا چاہتے ہو یا حسین کے استعارہ میں جانا چاہتے ہو یہ دنیا مٹ جائے گی موت مٹا دے گی ایک دن کسی کو یاد بنی ہوگا کہ تارک جمیل کون تھا اور احمد قیوم کون تھا اور چشتی صاحب کون تھے اور صدر صاحب کون تھے قبریں مٹی میں مٹی بنا دیتی ہیں یہاں کی ہر عزت دولت شہرت کی آخر انتہا یہ چند مٹھی خاک کے سوا کچھ نہیں جاؤ بادشاہوں کی قبروں پر دیکھو کھود کے دیکھو خاک کے سوا تمہیں کچھ نظر نہیں آئے گا اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا اسی سے سکندر صفات بیہارا ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دارا پڑا رہ گیا سب یوںیں تھاٹ سارا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جاہ ہے تماشا نہیں ہے اب ہم سم مل کر توبہ کریں اور اپنی ذات سے شروع کریں کہ ہم سچائی کے ساتھ ہی بنیں گے نماز نہیں چھوڑیں گے کسی کہا کر نہیں ماریں گے بچوں کو حلال کھیلائیں گے حرام کا لکمہ کبھی سرسبز نہیں ہوتا اور حلال کے لکمے پر کبھی خیزہ نہیں آتا ظلم کے پیسے پر کبھی پہار نہیں آتی اور حلال پیسے پر کبھی خیزہ نہیں آتا ظالم کے لئے اللہ کی کسی قسم کی کوئی ہمدردی نہیں اور مظلوم کے لئے ساتوں آسمان کے دروازے کھلے ہوئے جو اپنے بچوں کو حلال کھیلائے گا اس کے بچے نحال رہیں گے آباد رہیں گے خوشحال رہیں گے جو اوروں کے موں سے نوالہ کھینچ کے کھلائے گا وہ خود بھی تڑپے گا اور اس کی نسلیں بھی تڑپے تو میں آپ سب بھائی بیانوں سے گزارش کرتا ہوں کہ نئی زندگی شروع کریں پشلی پر توبہ کر لیں رمضان ہے اور مغفرت کا مہینہ چلے مغفرت مغفرت کا مہینہ چلے اور رمضان کا مطلب ہے جل جانا رمضان جل جانا یہ کیا مطلب ہے جل جانا اس میں کیا جلتا ہے جو اس کا نام رمضان اللہ نے رکھا ہے رمضان جل جانا اس میں روزہ رکھنے کی وجہ سے جو ایک بھوک اور پیاس کی حرارت پیدا ہوتی ہے اس میں پچھلے گناہ اللہ جلاتا جاتا ہے جلاتا جاتا ہے جلاتا جاتا ہے یہاں تک کہ آخری روزے سب گناہ جلا کے آپ کو پاک صاف کر دیتا ہے بچے کی طرح بنا دیتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے نکلا بچہ ایسے اب بچے کی طرح بنا دیتا ہے پچھلے سب ماف کر دیتا ہے رات کو تراوی رکھی اس کی تھوڑی قیمت بتا دوں تاکہ آپ پیچھے غفلت ہے تو اب نہ ہو تراوی کے ہر سجدے پہ ڈیڑھ ہزار نیکی لکھی جاتا ہے اب ایک گھنٹے میں ساٹھ ہزار نیکیاں بنا سکتے اور تراوی کے ہر سجدے پر جنت میں سرخ یاکوت کا ایک گھر تیار کیا جاتا ہے جس کے ساٹھ ہزار سونے چاندی کے دروازے ہوتے ہیں اب ہر رات میں چالیس گھر بنا سکتے ہیں تراوی کے ہر سجدے پر جنت میں ایک درخت لگتا ہے جس کے نیچے سو سال عربی کھوڑا دوڑ سکتا ہے یہ رمضان کی خوبصورت راتوں کی محنت کا صلح ہے اور اس میں ایک رات اکیس تیس پچیس ستائیس انتیس میں آنے والی ہے شب قدر میرا ملک بھی ستائیس کو بنا تھا اتفاق نہیں انتخاب تھا تیرہ اگست کو کیوں نہیں ہوگیا پندرہ اگست کو کیوں نہیں ہوگیا پندرہ جولائی کو کیوں نہیں ہوگیا یہ چودہ اگست ہی کیوں چنا اللہ نے کہ اس دن ستائیس کی رات آ رہی ہے اور یہ ستائیس کی رات دو زمین کے ٹکڑے اسلام کے نام پر چودہ صدی میں وجود میں آئے ہیں پہلی صدی میں مدینہ کی ریاست اور چودہویں صدی میں پاکستان کی ریاست اور اتنا خوبصورت ٹائم کا انتخاب کتنی ریاستیں دنیا میں بنی اور آئندہ بھی بنیں گی ستائیس رمضان شب قدر شاید کسی کو نصیب نہ ہو یہ اتنا خوبصورت اور میں دعا کیا کرتا ہوں اس کا نام رکھنے والے اللہ اس کی قبر ٹھنڈی کرے جس نے اس کا نام پاکستان رکھا پاک زمین سبحان اللہ ہمارے بڑوں نے کتنا خوبصورت خواب دیکھا تھا ایک زمین آباد کریں گے جو ظلم سے پاک ہوگی جو زنا سے پاک ہوگی جو شراب سے پاک ہوگی جو سود سے پاک ہوگی جو جھوٹ سے پاک ہوگی جو ظلم میں تخت پر جس دم شہے گل کا تجمل تھا ہزاروں بلبلیں تھی باغ میں ایک شور تھا گل تھا کھلی جب آنکھ نرگز کی نہ تھا جز خار کشبہ کی بتاتا باغ بان رو رو یہاں گنچا یہاں گل تھا اوہ تو قبروں میں چلے گئے خواب دیکھنے والے کہ دیس بنے گا جہاں ماں کی عزت ہوگی بیوی کا احترام ہوگا بیٹی کی سر پہ چادر کو کوئی نہیں کھینچے گا میرے تلمبہ میں رنجیس سنگھ نے 1818 میں ملتان فتح کیا تو اس نے تین بازار حسن بنائے ایک ملتان میں ایک کہہروڑ پکہ میں اور ایک تلمبہ تلمبہ میرا ہوم ٹاؤن ہے اس کے ساتھ ہی میرا گاؤں تو ایک زمانے بعد خیال ہے کہ تواف میں تو کسی کی بیٹیاں ہیں کس مجبوری نے ان کو اس گھنگرو پہنائے ہیں میں نے تو جب ان سے مل مل کر حالات سنے تو میں سوچ میں پڑ گیا کہ تواف ظالم ہے یا وہ سردار ظالم ہے جس نے گھنگرو پہنائے یہ وہ معاشرہ ظالم ہے جس نے اس غریب کی بیٹی کو گھنگرو پہنائے میرا تو کلیجہ پھٹ گیا بات کی ہمارے ایک ساتھی نے کہ میری بیٹی ہم آپ پہ حضرت بی بی فاطمہ کی چادر چڑھانے آئے کوئی تقریر ہے ایک جملہ ان بچیوں نے پھوٹ پھوٹ کے رونا شروع کر پہاڑ پتھر پگل رہے تھے ان کے آنسوں یہ دیس بڑا پیارا ہمیں ملا تھا جغرافی لحاظ سے بھی عجیب و غریب ہے اور انسانی صلاحیتوں کے لحاظ سے بھی عجیب و غریب ہے تو بھئی اچھا مہینہ چل رہا ہے ہم سر طولہ کریں لوگوں کے حقوق سے نہ کھیلیں لوگوں کے حقوق سے نہ کھیلیں بڑا اوکھا معامل ہے بڑی اوکھی عدالت اللہ کی اپنی عدالت بڑی سوکھی ہے لیکن لوگوں کے حقوق کی عدالت بہت خوفناک ہے اور آپ اسی عدالت میں ہر وقت سٹینڈ کر رہے ہیں ہر وقت تیس پینتیس سار اسی کے اندر کھڑے ہیں اگر آپ کا کلم نہ بکا آپ کا ضمیر نہ بکا آپ کے ایمان پہ ظلم کا داغ نہ لگا تو آپ سب اپنے وقت جنید بغداد اور عبدال قادر جلانی اور یہ رابع بس لیکن اگر یہ بگ گیا تو بڑے گھاٹے کا سو بڑے گھاٹے کا سو بھائے ہم اس مبارک مہینے میں توبہ بھی کریں اللہ کی بارگاہ میں اہد بھی کریں کہ آج کے بعد ہماری عدالتوں میں ظلم نہیں ہو اور کسی سے اگر آپ ناراض ہیں لڑے ہوئے ہیں صلح فرمائے لیں کہ رمضان میں جو لوگ آپس میں لڑے ہوں ان کی بخشش نہیں ہوتی تو آپس میں صلح فرمائے اور بھو کا رہنے میں پیغام ہے غریب کی ہمدردی کا اس لیے فطرہ ہمیں آخری بار صدق ہے فطرانہ کہتے ہیں فطرانہ عام طور پر اخباروں میں چھپ جاتا ہے گندم کے لحاظ سے وہ کوئی آج کل سو دو سو روپے بنتا ہے لیکن اگر آپ کشمش کے لحاظ سے دیں گے ہمارے نبی نے فطرانہ دیا یا کشمش خجور کشمش کا فطرانہ ایک آدمی کا دو ہزار بن جاتا ہے تو آپ سب سے کہتا ہوں جب آپ فطرانہ دینے لگیں تو کشمش کے ریٹ معلوم کر اس کے لحاظ سے دیں یا خجور کے لحاظ سے دیں تاکہ غریب کا زیادہ فیضہ ہو ٹھیک ہے